اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کربلا شناسی کے انوان سے مدرسط القائم کی جانب سے شایہ کردہ پی ڈی ایپ اس میں بہت ساری معلومات جان رہے ہیں اور یہ ہے ہمارا ریڈنگ کا پارٹ نمبر فائیو میرے خیال ہے میں نے اس حوالے سے مزید اب ہم پیج نمبر ون ہنڈرڈ اینڈ پیج بھی آپ کو بتا دیتی ہوں پیج نمبر ون ہنڈرڈ اینڈ ایٹ پر آگے ہیں اور اس میں ہم مزید اب آگے پڑھتے ہیں ٹوٹل اس کے ٹو ففٹی ایٹ پیجز ہیں لیکن ہم پڑھ لیں گے جلد جلدی انشاءاللہ اب جو ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ فقہِ ازاداری ہیڈنگ ہے سوال اس میں لکھا گیا ہے کہ ماتم کرتے ہوئے مردوں کو ہواتین کا دیکھنا کچھ ویڈیو سی ڈی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن میں بعض نوجوان بغیر کمیس کے ماتمداری کر رہے ہوتے ہیں تو کیا خواتین کے لیے ایسی ویڈیوز دیکھنا جائز ہے جواب لکھا ہے خاتون کے لیے بنا بر احتیاط واجب جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کے جسم کے وہ حصے دیکھے کہ جن کا دیکھنا متعرف نہیں ہے جیسا کہ سینہ یا پیٹ کا حصہ اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور براہ راست نظر ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے حوالہ ہے استفتہ آیت اللہ سستانی www.sistani.org آگے چلتے ہیں اب لکھا ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے القاب میں سے چند یہ ہیں جو آپ کی فضیلت و کمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں آئیے وہ القاب پڑھتے ہیں بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے لکھا ہے عارفہ آلمہ غیر مولمہ فازلہ امینہ نائبت الزہرہ نائبت الحسین آبدا عقیلت النساء عقیلہ بنی حاشم شریکت الشہدہ بلیغہ فصیحہ شریکت الحسین زینب صلی اللہ علیہ ہم نے یہ پڑھ لیے ہیں اور اب اگلے صفحے پہ ہیڈنگ ہے حضرت عباس علیہ السلام کے القابات میں سے کچھ القابات یہ ہیں ہامیوز ہامیوز زوئی نہ اس میں لکھا ہے کہ اس کے مطلب لکھے ہیں پردہ نشین عورتوں کا حامی پھر ہے باب الحسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کا دروازہ پھر ہے موسر بہت زیادہ عیسار کرنے والا پھر ہے عبد سالح اللہ کا نیک بندہ پھر ہے زہر الولایت ولایت کا پشت پناہ پھر ہے اب الفرج فرجت مشکلوں کو دور کرنے والا اور پھر ہے باب الحوائج حاجات کو قبول کرنے کا دروازہ یہ ہم نے پڑھ لیا ہے یہ قمر بن حاشم علیہ السلام کی حوالے سے یہاں پر تھا اگلے صفحے پہ ہیڈنگ ہے زینب صلی اللہ علیہ کی معرفت الہی لکھا ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے بچپن میں اپنے والد علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ بابا جان کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے کیوں نہ کروں گا تم تو میرے دل کا سمرہ ہو سیمیم رے ہے سمرہ ہو حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے عرض کیا بابا لیکن دو محبتیں مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی کہ خدا کی محبت بھی ہو اور آلات کی محبت بھی ہو تو پس اگر کوئی چارہ نہ ہو تو محبت خدا کیلئے مخصوص ہے اور شفقت اور مہربانی اولاد کیلئے ہے امیر المومنین علیہ السلام نے بیٹی کا یہ جواب سنا تو ان سے اپنی محبت میں اضافہ کر دیا حوالہ لکھا ہے مجزا حسین نوری رحمت اللہ مستدر قلبسائل صفہ نمبر پندرہ اس حوالے سے لکھا ہے کہ صاحب کتاب الغدیر اللہ معمینی رحمت اللہ اہل بیعت علیہ السلام کی شان میں قصیدہ سن کر خوشی سے اور نوہ و مرسیہ کو سن کر غم سے اس قدر متاثر و مہب ہو جاتے تھے کہ انہیں زمان و مکان کا احساس بھی ختم ہو جاتا تھا اور وہ اپنی روح کو اسی کیفیت اور مناظر میں محسوس کرتے تھے جو اس قصیدے نوہے اور مرسیہ میں بیان ہو رہی ہوتی تھی آئیے آگے چلتے ہیں اب لکھا ہے کہ فقہ ازاداریت سے متعلق فقہی مسائل آئیے یہ مسائل پڑھتے ہیں یہ پوائنٹ وائز لکھے ہیں سب سے پہلے لکھا ہے ہر صورت میں یہ کوشش کی جائے کہ دوسروں کو آپ کی عمل سے کوئی تکلیف نہ پہنچے پڑوسیوں کے خوک کا خصوصی خیال رکھا جائے نیکسٹ پوائنٹ ہے پردے کا خصوصی خیال رکھا جائے نیکسٹ پوائنٹ ہے پوری رات شبیداری میں گزارنے کے بعد ہرگز ہرگز فجر کی نماز کو ترک نہ کیا جائے نیکسٹ پوائنٹ ہے پوری قمیز اتار کر ماتم کرتے ہوئے مردوں کے جسم پر نامحرم خواتین کا نگاہ ڈالنا حرام ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے خون کے چھینٹے اگر کپڑوں یا بدن پر لگ جائیں تو نماز کے لیے ان کو پاک کرنا ضروری ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ایسے نہوں کا پڑھنا یا سننا جو حرام گانوں کی طرز پر ہوں حرام ہے پھر اگلی ہیڈنگ ہے عورتوں کے مرسیہ نوحے مجلس پڑھنے اور نامحرموں کے سننے کا فقہی حکم آئی ہے یہ بھی جانتے ہیں یہاں پر سوال ہے سب سے پہلے کہ کیا مجلس عزا اور مرسیہ اور نوحہ پڑھنے والی خاتون کے لیے اپنی آواز غیر مرد کو سنانا جائز ہے اور کیا مرد کے لیے اسے سننا جائز ہے اور سماہ سینمی ملیف این سماہ غیر مطامد میمتے این میم دال یعنی بغیر ارادے کے سننا جیسا کہ اگر پڑھنے خواتین کے مجلس ہو رہی ہو اور کوئی مرد اپنے گھر میں بیٹا ہو جسے آواز آ رہی ہو تو اس کا کیا حکم ہے آئیے ان تمام سوالوں کے جواب یہاں پر ایک لکھا ہوئے کہ اگر آواز میں باریکی خوبصورتی و بناو اور ہیجان انگیزی نہ ہو تو خاتون کے لیے اپنی آواز سنانا جائز ہے البتہ مرد کے لیے اس کی آواز کو سننا اس وقت جائز ہے کہ جب شہوت انگیز نہ ہو اور دل میں میل نہ آئے اور وہ اپنے نفس پر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف بھی نہ رکھتا ہو البتہ ایسا ہونے کا فقط شک ہو تو اس صورت میں احتیاط ہی مناسب ہے بلکہ بہتر ہے کہ بغیر ضرورت کے نہ سنایا جائے اور نہ ہی سنا جائے آئیے اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں یہاں لکھا ہے ہیڈنگ کے بچپن میں زینب کبرا صلی اللہ علیہ کا عیسار لکھا ہے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے گھر ایک دن مہمان آیا امام علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ سے فرمایا کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہیں شہزادی فاطمہ نے فرمایا کہ صرف ایک روٹی ہے جو زینب صلی اللہ علیہ کے لیے رکھی ہے تو جناب زینب صلی اللہ علیہ جا گئی تھی اگرچہ صرف پانچ سال کی تھی اپنی والدہ سے فرمایا کہ مہمان کے لیے روٹی لے جائیے میں صبر کر لوں گی حوالہ ہے ریاہین شریعہ جل نمبر تین صفحہ نمبر سکسٹی فور آئیے اگلے صفحے کی جانب جہاں لکھا ہے کہ غم حسین علیہ السلام میں بلند آواز سے گریہ کرنے کا سواب لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدایہ ہماری خاطر بلند آواز سے رونے والی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما حوالہ ہے بحار الانوار جل نمبر تھرٹی صفحہ نمبر ایٹ اگلے صفحے کی جانب آگئے ہیں ہم یہاں لکھا ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی مدینہ پہنچ کر حضرت امول بنین علیہ السلام سے تازیت لکھا ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت امول بنین علیہ السلام سے ملنے گئیں اور انہیں ان کے بیٹوں کی شہادت کے حوالے سے تازیت و تسلیت پیش کی حوالہ ہے قمر بنی ہاشم صفحہ نمبر سولہ عبدالرزاق المقرم اب اگلے صفحے پہ لکھا ہے علامہ سید محمد حسین دبا دبائی رحمت اللہ محرم اور سفر کی ایام میں تحقیقات تدریس اور روزمرہ کے امول کی انجام دہی بھی چھوڑ دیتے تھے اور سیاہ لباس پہن کر ازاداری میں مصروف رہتے تھے حوالہ ہے بحوالہ مجلع پاسدار اسلام شمارہ دو سو انیس صفحہ نمبر تھرٹی فائیو آئیے اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے کہ وقت آخر بھی بی بی امول بنین سلام اللہ علیہ کا امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا لکھا ہے حضرت امول بنین کی زندگی کی آخری رات تھی حضرت فضہ نے آپ سے مخاطب ہو کر درخواست کی کہ ان آخری لمحات میں انہیں ایک بہترین جملہ سکھائیں تو حضرت امول بنین علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا سلام علیکہ یا باب دلہ الحسین آئیے آگے کی جانب چلتے ہیں یہاں پر لکھا ہے عبولیت دعا کے لیے نام زینب سلام اللہ علیہ کافی ہے یہ ہیڈنگ ہے اور یہاں پر نیچے تفصیلات میں لکھا ہے کہ مرہوم مرزا ابو القاسم قمی صاحب صاحب کتاب قوانین الاصول جو عظیم علماء و مراجعے میں سے تھے اور صاحب کرامت کرامات بھی تھے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے اس مقدس سے توصل کیا کرتے تھے اس میں مقدس سے توصل کیا کرتے تھے اور استجابت دعا کا سبب سمجھتے تھے حوالہ ہے مسافر شام علامہ ابو القاسم الدی باجی صفحہ نمبر دو سو پچاس اگلے صفحے پہ پڑھتے ہیں لکھا ہے ہمشکل پیمبر علی اکبر علیہ السلام کی صورت اور سیرت یہ ہیڈنگ ہے اس حوالے سے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے سورہ قلم کی آیت نمبر چار ترجمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ترین اخلاق کے درجے پر فائز ہیں پھر لکھا ہے آشور کے دن عمام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر علیہ سلام کو مقتل کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے معبود شاہد رہنا اس قوم پر کہ ان کی طرف وہ جوان لڑنے جا رہا ہے جو سب سے زیادہ سورت و سیرت تو گفتار ورفتار میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم سے مشابہ ہے اور جب ہم تیرے رسول کی زیارت سے متمنی ہوتے تو اسی کا چہرہ دیکھتے تھے حوالہ ہے مقتل حسین سید عبد الرزا مقرم پھر آگے چلتے ہیں امام حسین علیہ سلام کا نماز سے کے دن نماز زہر کے لیے اور تین وقت شہادت لکھا ہے علامہ مجلسی جلال ایون میں کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ سلام کی نماز کے لیے اس اقتام کی وجہ سے عمر ساتھ کے لشکر کے بتیس افراد متاثر ہو کر امام حسین علیہ سلام کے ساتھ آ کر ملحق ہو گئے تھے آئیے آگے مزید پڑھتے ہیں لکھا ہے روز آشور حضرت زینب کی حسرت یہ حوالے سے لکھا ہے جناب زینب روز آشور اپنے دو بیٹوں کو لے کر امام حسین علیہ سلام کے پاس آ کر فرماتی ہے کہ میرے جد ابراہیم علیہ سلام نے قربانی دی تھی آپ بھی میری مرتبہ شہادت کی طالب ہوتی حوالہ ہے تاریخ تواریخ حضر زینب سلام اللہ علیہ سفہ نمبر سیونٹی فور اور سامین آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات ہم تھوڑا کچھ اوراق پہلے بھی پشلی ریکارڈنگ میں پڑھ چکے ہیں آئیے آگے مزید جانتے ہیں لکھا ہے حضرت اباس علمدار علیہ السلام کا علم کا علم مفضل اس حوالے سے مزید لکھا ہے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب نے فرمایا کہ بے شک میرے بیٹے اباس علیہ السلام کو بچپنی میں اس طرح علم سے سہراب کیا گیا کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے حوالہ ہے سمرات العواد جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پانچ اور بریکٹ میں تعلیف علامہ علی بن الحسین الحاشمی النجفی مزید پڑھتے ہیں اگلے صفحے پہ سر امام حسین علیہ السلام کی نوکے سنہ پر سورہ قحف آیت نمبر نو تلاوت کرنے کی ایک وجہ یہ پوری ہیڈنگ ہے اس حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے موجزات میں جو خود بھی شام سے تعلق رکھتے تھے لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو تین دن تک شہر میں ایک جگہ پر رکھا گیا اور سر مبارک سے اس آیت کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی جو کہ سورہ قحف کی آیت نمبر نوت تھی ترجمہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اصحاب قحف اور رقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں اور حوالہ ہے مختصر تاریخ دمش اچھل نمبر ایک آگے لکھا ہے کہ نوکسنہ پر سورہ قحف کی تلاوت جہاں ایک طرف سے موجزہ تھا وہاں لوگوں کو یہ بات سمجھا رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ تھی اصحاب قحف کی طرح حق پرست ہیں جبکہ یزید اور اس کے پیروکار دقیانوس کی طرح کافر اور ظالم ہیں پر پڑھتے ہیں ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کا وفادار گھوڑا المعروف ذل جنہ کہاں گیا اس حوالے سے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں تین قول ہیں پہلا اس نے امام حسین علیہ السلام کی خیمے کا رخ کیا اور زمین سے سر ٹکرا ٹکرا کر اپنی جان دے دی حوالہ ہے بحار الانوار علامہ مجلسی جل شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اس کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں چلا گیا اس کا حوالہ ہے تاریخ زندگانی امام حسین علیہ السلام سید حاشم رسولی محلاتی جل نمبر دو صفحہ نمبر 361 اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانے جہاں پر لکھا ہے ہیڈنگ ہے کہ دنیا بھر میں یوم حضرت علیہ السلام کیوں منایا جاتا ہے یہ ہیڈنگ بھی ہے اور سوال بھی ہے اب اس میں تفصیلات یہ ہیں کہ مجمع جہانی حضرت علیہ السلام کے سربراہ دعود منافی پور کے مطابق عالمی یوم علیہ السلام کے پروگرام ایران کے چار ہزار سے زیادہ مقامات پر اور دنیا کے اکتالیس مقامات میں دو ہزار سے زیادہ مقامات پر منقض ہوئے ننے علیہ السلام نے یزیدی فوج میں یزیدی فوج میں کوہرام برپا کر دیا تھا جب ہی عمر سعید نے حرملا یعنی لائین سے کہا تھا کہ حرملا لائین سے کہا تھا کہ حسین علیہ السلام کے کلام کو قطع کر دو آج کے عمر سعید بھی اسی لیے خوف زدہ ہیں قوم کی ماں ہاتھوں پر چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کر کہہ رہی ہیں یا حسین علیہ السلام یہ ہماری اولاد آپ کے علیہ السلام پر فدا ہوں کہہ رہی ہیں کہ ہم حاضر ہیں یا امام زمانہ علیہ السلام کہ اپنے علیہ السلام کو آپ کے لیے فدا کر دیں یہ ہماری گودوں میں آپ کے سپاہی پل رہے ہیں آئیے سامین آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے تمام کامیابیاں ازاداری کی مرہون منت ہیں یہ ہیڈنگ ہے پھر لکھا ہے آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے تھے کہ میرے درس دینی میں کامیابی کی وجہ درس کے ساتھ ساتھ مجالے سے توصل ذکر مسائب اور سینہ زنی ہے پھر چلتے ہیں آگے صفحے پر جس پہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جب کوئی عضو بدن کٹتا تھا تو آپ علیہ السلام عباس علمدار کو آواز دیتے تھے اے عباس خبر لو حسین علیہ السلام مسئیبت میں مبتلا ہوئے اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے مقتل عبی مخنف صفحہ نمبر 388 اور 377 اور طبع ایران اب آگے چلتے ہیں پھر ہیڈنگ ہے اگلے صفحے پر کہ کیا ذل جنہ کو سجانا واراستہ کرنا غب حسین علیہ السلام سے سازکار ہے سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ آیا ذل جنہ کو اس طرح زینت دینے سے غب و مسئیبت سید و شہدہ تازہ ہوتی ہے اس حوال کا جواب لکھا ہے کہ اس شبیع یعنی کہ ذل جنہ کو مزین کر کے مومنین امام حسین علیہ السلام کے نام پر فداکاری اور محبت و عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس لحاظ سے ایسا کام کرنا شرعی حوالے سے باعث سواب ہے حوالہ ہے کتاب شعائر حسینیہ صفحہ نمبر 290 اور 291 آیت اللہ شیخ بشیر نجفی آئی آگے چلتے ہیں یہاں پہ بیوی زینب صلی اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے یہ ہیڈنگ ہے گھر کے مردوں کے لیے سیرت معصومین علیہ السلام سے ایک سبق لکھا ہے جب بھی حضرت زینب صلی اللہ علیہ مسجد نبوی میں اپنے جد رسول اللہ سوال اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر حاضری دینا چاہتی ہیں تو امیر المومنین علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ رات کی تاریخی میں جائیں اور حسن حسین علیہ السلام کو ہدایت کرتے تھے کہ بہن کے ساتھ میں جائیں چنانچہ ایک بھائی آگے ہوتا ہے ایک بھائی پیچھے اور حضرت زینب صلی اللہ علیہ درمیان میں ہوتی تھی ان دونوں بھائیوں کو والد کا حکم تھا کہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم پر لگا ہوا چراغ بھی بجھا دیں تاکہ نامحرم کی نگاہ زینب صلی اللہ علیہ پر نہ پڑے یہ یحیی مازنی میم علیہ زین ان چھوٹی یہ کہتے ہیں کہ میں مدینے میں طویل عرصے تک کمیر المومنین علیہ سلام کا ہمسایہ تھا خدا کی قسم اس عرصے میں مجھے کبھی بھی حضرت زینب صلی اللہ علیہ نظر نہ آئیں اور نہ ہی ان کی آواز سنائی دی حوالہ ہے سید عبدال حسین دستغیب رحمت اللہ زندگانی حضرت زینب صفہ نمبر انیس اور آئیے اب آگے پڑھتے ہیں ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ سلام کو آسمان کی طرف پھینک نہ اب لکھا ہے کہ امام حسین نے علی اکبر کے خون سے چلو بھر کر اسے آسمان کی طرف پھینک دیا جس کا کوئی قطرہ زمین پر نہیں گرا حوالہ ہے مقرم حادثہ کربلا اور مقتل مقرم صفہ نمبر ٹو ففٹی سیون پھر لکھا ہے امام حسین علیہ سلام سے صحیح سند کے ساتھ وارد ہونے والی زیارت جس کی امام صادق علیہ سلام نے اب حمزہ سمالی کو تعلیم دی اس میں یوں آیا ہے کہ میرے ماں اور باپ اس پر فدا ہوں جس نے شہادت میں اپنے باپ پر سب قتلی اور انہوں نے تجھ پر گریہ کیا جس کے دل میں تیرے غم کی آگ بھڑکی جس کے خون کا چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا اور اس کا کوئی قطرہ زمین کی طرف واپس نہ آیا اور آہ تمہاری شہادت پر تمہارے باپ کو ہرگز سکون نہیں آئے گا حوالہ ہے ابن بابویا کامل زیارہ صفحہ نمبر چار سو سولہ آئیے آگے مزید پڑھتے ہیں حضرت امم البنین علیہ السلام کے فرزندوں کا ابن زیاد ملعون کے امان نامے پر لانت کرنا یہ ہیڈنگ ہے پھر لکھا ہے کہ شمر ابن زل جوشن ملعون ایک سازش کے تحت اپنی قبائلی رشتداری کی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا کو ان سے توڑنے کے لیے ابن زیاد ملعون سے ایک امان نامہ ام البنین علیہ السلام کے فرزندوں کے لیے لکھوا کر لیا یہ اطلاع پا کر حضرت عباس عبداللہ جعفر اور عثمان علیہ السلام باہر آئے اور شمر ملعون سے کہا کیا چاہتے ہو شمر ملعون نے ان سے کہا کہ اے میرے بھانجو تم امان میں ہو میں نے تمہارے تم پر اور تمہارے امان نامے پر لانت کریں یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم امان میں ہوں یہاں پر انورٹیڈ قومہ ختم ہو گیا اور حوالہ ہے تبری تاریخ الامم والملوک جل نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو سولہ اور شیخ مفید علیرشاد جل نمبر دو صفحہ نمبر ایٹی نائن اور ابن اسیر القامل جل نمبر چار سفر نمبر ففٹی سکس آئیے آگے چلتے ہیں اب لکھا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریئے کا ثواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے برابر یہ ہیڈنگ ہے اس حوالے سے لکھا ہے امام شیخ صدوق میں عمالی شیخ صدوق میں موجود امام علی رضا علیہ السلام کی ایک طویل روایت سے اقتباس آئی یہ اقتباس پڑتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے گوزفن زبا ہوا اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے زبا کرتے تاکہ وہ اس مسئیبت کے مقابلے میں اہل سواب کے مستحق قرار پاتے اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان امام حسین علیہ السلام پر مقالمہ ہوا اللہ نے فرمایا بے شک ایک گروہ ایسا ہوگا جو یہ گمان کرے گا کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم سے مقالم سے ہے لیکن ان کے بعد انہی کے بیٹے حسین علیہ سلام کو بغض و دشمنی کی وجہ سے یوں قتل کرے گا جیسے گوز پند کا سر کاٹتے ہیں وہ لوگ اس کام کی وجہ سے میرے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ علیہ سلام نے یہ سنا تو غم گین ہوئے اور گریہ شروع کر دیا اللہ نے ان پر وحی فرمائی کہ اے ابراہیم ہم نے حسین علیہ علیہ سلام کے لیے تمہارے رنج و غم کو اس رنج و غم کے بدلے قبول کر لیا جو تمہیں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کا سر اللہ علیہ کے بیٹے محمد علیہ سلام جی یہ لکھا ہے میدان کربلا میں امام حسین علیہ سلام کے خدمت میں آئے اور اجازت طلب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عظیم قائد مجھے اجازت دیجئے تاکہ جنت کی خوشگوار فضاء میں اپنے دادا کے ساتھ پرواز کرنے سے پہلے ان کافروں کو اس طرح ختم کر دوں کہ جس طرح مرغ دانا چگتا ہے حوالہ مسافر شام علامہ سید ابو قاسم الدی باجی صفحہ نمبر 142 آئیے اگلے صفحہ کی جانب یہاں برہیڈنگ ہے زلجنہ کے نیچے سے بچوں کا نکلنا اس حوالے سے سوال لکھا ہے کہ بعض لوگ زلجنہ کے نیچے سے گزرتے ہیں خصوصا خواتین اپنے بچوں کو اس کے نیچے سے گزارتی ہیں سقیدے کے ساتھ کہ زلجنہ کے نیچے سے گزرنے سے مریض کو شفا ملتی ہے اس عمل کی حقیقت ہے سوال یہ نشان اور اس کا مسئبت امام حسین علیہ السلام سے کیا ربط ہے یہاں پر بھی سوال یہ نشان ہے جواب لکھا گیا ہے کہ اگر یہ کام اس نیت سے نہ کیا جائے کہ اس کا شریعت نے حکم دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر ہم اس عمل سے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا اقرار اور اسے محبت کا اظہار کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی محبت کو اللہ کے حضور وسیلہ بنا کر بچے بشیر نجفی آئیے اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں ہیڈنگ حضرت امال بنین کی جنت البقی میں شدت سے گریہ ازاری لکھا ہے حضرت امال بنین اپنے بیٹوں کی شہادت سے باقبر ہونے کے بعد ہر روز اپنے پوتے عبید اللہ فرزند عباس کے ساتھ قبرستان بقی جایا کرتی تھی اور وہاں پر خود ان کی اپنی انشاہ کی اشار پڑھا کرتی تھی اور نہایت دل سوز انداز میں گریہ کرتی تھی اہل مدینہ ان کے جمع ہوتے اور ان کے ساتھ گریہ کرنا شروع کرتے تھے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ مروان بن حکم جو اہل بیت علیہ السلام کا سخت دشمن تھا وہ بھی آپ کے ساتھ گریہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا حوالہ ہے اسفہانی مقاتل الطالبین اور صفحہ نمبر 85 اگلے صفحے پہ پھر آگے لکھا ہے اہیڈنگ ہے ازاداری ظہور امام زمان علیہ السلام کے بعد بھی جاری رہے گی یہ اہیڈنگ ہے اس حوالے سے یقیناً قتل حسین علیہ السلام کے سبب مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے جو کبھی بھی تھنڈی نہیں ہوگی حوالہ ہے اگلے صفحے کی جانب سفر ہمارا جاری ہے یہاں پر لکھا ہے کہ میدان جنگ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کا رجز یہ ہم نے ہیڈنگ پڑی ہے نیچے لکھا ہے میدان جنگ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کا رجز عمر بن سعید ملعون نے علی اکبر علیہ السلام کو میدان کارزار میں دیکھ کر آپ سے میدان سے چلے جانے اور آپ کو امان دینے کی بات کی تو اس وقت علی اکبر علیہ السلام نے ان کے امان نامے کو ٹھکرا کر یوں رجز پڑھا کہ میں میں علی علیہ السلام کے بیٹے حسین علیہ السلام کا فرزند ہوں بیت اللہ کے قسم ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خرابداری کا حق رکھتے ہیں خدا کی قسم یہ زنا زادہ ہم پر حکم نہیں چلا سکتا میں تلوار سے دشمن پر کاری ضرب لگاؤں گا اور اپنے باپ کی حمایت کروں گا وہ بھی ایک حاشمی اور قریشی جوان کی تلوار سے اب آئیے اگلے صفحے کی جان نے بھی ہاں لکھا ہے زہر بن قین رضی اللہ طبیب لشکر حسین علیہ السلام وجلے سے حسین علیہ السلام کا تبرک بیماریوں سے شفاقہ وسیلہ یہ دونوں باتیں لکھی ہیں ہیڈنگ کے طور پر اور اب یہاں پر مزید تفصیلات جانتے ہیں لکھا ہے مدرسہ تلوائزین لکنو کے پرنسپل مولانا عدیل اختر صاحب بیان کرتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں تبرک پر بات نکلی تو شمس العلماء سید سفت حسن نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی صحتیابی کے لیے روزہ رکھے اور افتار کے بعد یہ دعا کر کے بستر پر آئے کہ اے زہر بن قین رضی اللہ طبیب لشکر حسین علیہ السلام میرے مریض کے لیے دوہ تجویز کر دیجئے تو خواب میں ایک بزرگ اس بیماری کا نسخہ لکھوا دیں گے ایک مریض کی بہن نے بھائی کی صحتیابی کے لیے روزہ رکھ کر حسب حدایت دعا کی تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور وہ مریضوں کو نسخے لکھوا رہے ہیں بہن نے بھائی کے مرز کی دوہ چاہی تو جواب ملا کہ وہ خود دوہ نہیں کرتا عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہے بہت دوہ کی فرمایا وہ مجلس حسین علیہ السلام کا تبرک نہیں لیتا صبح ہوئی تو خاتون نے واقعہ بیان کیا بھائی نے تسلیم کیا کہ بے شک میں بعض اوقات رش کی وجہ سے مجلس سے نکلتے وقت تبرک نہیں لیتا تھا مگر اب ایسا نہ ہوگا اس کے بعد پہلی مجلس میں شریک ہو کر مجمع میں زہمت اٹھا کر تبرک لیا تو مرز جاتا رہا حوالہ ہے سوانہ حضرت زہیر زہیر بن قین آغا مہدی لکھنوی آئیے پھر آگے چلتے ہیں جہاں پر لکھا ہے بڑا بڑا کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں ازن دخول آنسو ہیں بس یہ لکھا ہے اور یہاں پر بریکٹ میں آگے لکھا ہے آیت اللہ تقی بہجت رحمت اللہ اب اگلے صفحے میں ہم آئے ہیں جہاں پر بڑی بڑی ہیڈنگ ہے کہ کربلا میں صحابی رسول جنادت بن قعب الانساری اور ان کے بیٹے و زوجہ کی فداکاری یہ ہیڈنگ ہے اس حوالے سے لکھا ہے کہ جنادہ بن قعب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لئے کربلا میں اپنی زوجہ اور کمسن فرزند کے ساتھ شریک ہوئے حضرت جنادہ کی زوجہ مسعود خزرجی کی بیٹی اور بڑی شجاہ و فداکار خاتون تھی جب جنادہ شہید ہوئے ہو چکے تو اس مجاہدہ عورت نے اپنے کمسن بیٹے عمرو بن جنادہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور جہاد کرو اور خود جنگی لباس پہنا کر میدان میں روانہ کیا میدان جنگ میں شہید ہو جانے کے بعد دشمن نے جب اس عمرو بن جنادہ کا سر تن سے جدا کر کے ماں کی طرف پھینکا تو ماں نے سر اٹھا کر کہا کہ مرحبہ اے نور این اور پھر وہی سر اٹھا کر دشمن کو دے مارا حوالہ ہے لکھا ہے پج وحشی پیرہ مون شہدائی کربلا صفحہ نمبر حسین علیہ السلام کرنے کا ایک آسان طریقہ لکھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے صدیر سین دالیرے راوی سے فرمایا کہ آیا تم ہر روز قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہو میں نے کہا میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں نہیں اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کس قدر جفاکار ہو کیا ہر جمعہ ہر ماہ ہر سال زیارت کرتے ہو میں نے کہا کہ کچھ سال ایسے تھے جن میں زیارت کی ہے تب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیر تم سین دالیرے تم لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسی جفا کرتے ہو پھر امام علیہ السلام نے زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی اور پھر سوال کیا کہ تم ہر جمعہ کو پانچ مرتبہ اور ہر دل میں ایک مرتبہ روزہ حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں کرتے میں نے کہا کہ آپ پر فضا ہو جاؤں ہمارے اور روزہ حسین کے درمیان کئی فرسخ کا فاصلہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر کی چھت پر جاؤ کھلے آسمان کے نیچے پھر دائیں بائیں دیکھو اور اپنا سر آسمان کی طرف بلند کرو اور روزہ اقدس کی سمت اشارہ کر کے کہو اسلام علیکہ یا باب اللہ اسلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتو پس اس سے تمہارے لیے ایک زیارت لکھی جائے گی اور وہ زیارت حج عمرے کے برابر ہوگی صدیر کا بیان ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں مہینے میں بیس مرتبہ سے بھی زیادہ یہ عمل کرتا تھا اب یہاں پر حوالہ ہے مفاتح الجنہ قبر حسین کی خاک کے فوائد اب آئیے اگلے سطح کی جانب چلتے ہیں لکھا ہے کہ رات کی مائج کربلا میں حاضر موجود تھیں اور اپنے بچوں کی شہادت کی اینی شاہد تھی حضرت علی ظ ceremony کی والدہ رباب بنت عمرو القیس عون محمد بیعون علیہ السلام بن عبداللہ بن جعفر کی والدہ حضرت زینب السلام اللہ علیہ قاسم بن حسن کی والدہ رملہ عبداللہ بن حسن کی والدہ بنت شلیل الجلیل بنت شلیل ال جلیلیہ عبداللہ علیہ السلام بن مسلم کی والدہ رقیہ بنت علی محمد علیہ السلام بن ابی سید بن عقیل کی والدہ عبدہ بنت عمرو بن جنادہ عبداللہ علیہ السلام بن وحب قلبی کی والدہ ام وحب نیز بعض روایات کے مطابق علی اکبر علیہ السلام کی والدہ لیلہ بنت عبی مرہ بن اروہ بن مسود سقفی بھی کربلا میں تھی لیکن کربلا میں ان کی موجودی ثابت نہیں ہے آئیے اگلے صفحے کی جانب ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام کی شبعہ شور کسرت عبادت تفصیل لکھی ہے راوی کہتا ہے کہ یہ رات امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے یوں گزاری کہ ان کی مناجات کی صدائیں سنی جا رہی تھی کچھ اصحاب حالت رکو میں اور کچھ حالت سجود میں تھے اور کچھ حالت قیام میں عبادت الہی میں مشغول تھے چنانچہ اسی رات بتیس آدمی عمر ابن سعید ملون کے لشکر سے جدا ہو کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے آمیلے امام حسین علیہ السلام کی کسرت نماز اور عبادت ہمیشہ اسی طرح تھی حوالہ ہے مقتل اللہوف تعلیف سید ابن تعوص صفحہ نمبر 73 آئیے اگلے صفحے کی جانب یہاں لکھا ہے جناب زینب علیہ السلام شرمو اے ہاں حیاء کا سرچشمہ تھی اور سختی کے ساتھ پردے کی پابند تھی مدینہ اور کوفے میں مولا علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے دوران کسی نامحرم کی نگاہ جناب زینب سلام علیہ السلام پر نہیں پڑی تھی حوالہ ہے تنقیح المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 79 آئیے اس کے آگے مزید پڑھتے ہیں لکھا ہے بشیر ابن حضیم اسدی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے ایسی باعفت اور باہیہ عورت کو نہیں دیکھا جو اتنے مستحق منداز سے عوام سے خطاب کرے حوالہ ہے احتجاج تبرسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109 پھر ساتھی ہیڈنگ لکھئے کربلا پر دشمنان اہل بیت علیہ السلام کا حملہ اس ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے کہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے سن 1216 ہجری میں کربلا پر حملہ کیا اس حملے میں شہر کے باشندوں اور ظاہری نے حسینی کا قتل عام کیا گیا حائر حسینی کو منہدم کیا گیا اور اموال کو لوٹ لیا گیا پھر ساتھی لکھا ہے کہ محمد سماوی سین محمد امی ملیر واؤ چھوٹی ہے بریکٹ میں لکھا ہے وفات 1371 ہجری اپنی کتاب مجالی اللطف بارزل لطف نے حائر حسینی کی تخریب و تعمیر کے مختلف مراحل کو منظوم کیا ہے حوالہ نوٹ کیجئے آقا بزرگ تہرانی الزریعہ جل نمبر 19 صفحہ نمبر 373 مزید آگے پڑھتے ہیں السلام علیکہ یاقیلہ یہاں پر لکھا ہے اقیلہ بنی حاشم لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پھوپی جان آپ اللہ کے فضل سے بغیر کسی تعلیم دینے والے کے عالمہ ہیں اور بغیر کسی سکھانے والے کے فہمیدہ ہیں حوالہ ہے بہار الانوار جل نمبر 45 صفحہ نمبر 164 پھر چلتے ہیں زلجنہ سے متعلق آیت اللہ شیخ پشیر نجفی کا فتوہ پڑھتے ہیں سوال یہاں پر لکھا ہے کہ برے صغیر پاک و ہنر زلجنہ کی شبیہ کے جلوس نکالے جاتے ہیں اسے سونے چاندی دیگر قیمتی چیزوں سے مزین کیا جاتا ہے اور کیا ایسا کرنا جائز ہے اصل گھوڑا جو کربلا میں تھا تو اس کی تو اس طرح کی حالت نہ تھی کیا شبیہ ہوا اصل کے درمیان موافقت یا مشابہت شرط نہیں ہے جواب ہے شبیہ اور اصل کے درمیان موافقت اور شباحت شرط نہیں ہے مسکور عمل صرف شبیہ بنانے والوں کے امام حسین علیہ السلام سے محبت اور ان کے نام پر قربانی دینے کی اس تعداد کا کیاکاسی کرتا ہے حوالہ ہے کتاب شعائر حسینیہ صفحہ نمبر 29 آیت اللہ حافظ شیخ بشیر نجفی اور سامین مجھے یاد پڑھتا ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یعنی کہ اسی پی ڈی ایف میں چلیئے آگے چلتے ہیں اگلے صفحہ بھی لکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی عظمت لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندہ دے گا زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہیں تو گویا میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرزن علی علیہ السلام ابن الحسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ صفوں کو چیر کر آگے بڑھ رہے ہیں حوالہ ہے مزان الحکمت منتخب حدیث نمبر 504 اور اب آئیے مزید اگلے صفحے کی جانب جہاں لکھا ہے شہزاد علی اکبر کی شفاعت اس حوالے سے لکھا ہے آیت اللہ کوہستانی رحمت اللہ فرماتے تھے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام اس قدر شفاعت کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کی نوبت ہی نہ آئے گی اور سار اللہ صفحہ نمبر 220 لکھا ہے آگے گلو اجھائے روزہ چلیے آگے پڑھتے ہیں پھر لکھا ہے امام حسین علیہ السلام پر گریہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے یہ ہیڈنگ ہے اور اس حوالے سے لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ محرم وہ مہینہ ہے جس میں زمانہ جاہلیت تک میں زمانہ جاہلیت تک میں لوگ جنگ اور قتل و غارت حرام سمجھتے تھے لیکن اس مہینے میں ہمارے خون کو حلال سمجھا گیا ہماری حتک حرمت کی گئی ہمارے بچوں اور خواتین کو حسیر کیا گیا ہمارے خیموں کو آگ لگائی گئی اور جو کچھ ان میں تھا سب تاراج کر دیا گیا اور ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا پاس و لحاظ نہ رکھا گیا اسی دن حسین علیہ السلام ابن علیہ السلام کی شہادت نے ہماری آنکھوں کو مجروب کیا ہمارے عشقوں کو جاری کیا اور ہمارے عزیز کو سرزمین کربلا میں شدید عزیتوں میں مبتلا کیا گیا اور روز قیامت تک ہمارے لئے غم و اندو چھوڑ دیا گیا پس گریا کرنے والے کو حسین علیہ السلام جیسے مظلوم پر گریا کرنا چاہیے کیونکہ ان پر گریا وزاری بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے حوالہ ہے عمالی شیخ صدوق مجلس نمبر 27 اور ردیس نمبر 2 اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کے جانب لکھا ہے حضرت مسلم ابن عوصجہ کے لاشے پر امام حسین علیہ السلام کی تلاوت آیت قرآنی لکھا ہے حضرت مسلم بن عوصجہ عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امام علیہ السلام ہیں جن کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک آیت قرآنی کا مستاق قرار دیا ہے جب مسلم علیہ السلام بن عوصجہ پچاس دشمنوں کو حلاق کرنے کے بعد شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام فوراں ان کے لاشے پر پہنچے اور فرمایا انورٹڈ قومہ خدا تم پر رحمت کرے اے مسلم پھر لکھا ہے سورہ احضاب کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کی اور پھر نیچے لکھا ہے کہ مومنین میں ایسے بھی مرد مہدان ہیں یہ آپ ترجمہ سنیے ایسے بھی مرد مہدان ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ وعدے کو سچ کر دکھایا ہے ان میں بعض اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور بعض اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے اپنی بات میں کوئی تبدیل ہی نہیں پیدا کی ہے حوالہ ہے ابسار العین فی انسار الحسین علیہ السلام شیخ محمد سماوی اور اب آئیے اگلیت صفحے کی جانب یہاں پر لکھا ہے آبس این الف بیسین آبس ابن شبیب الشاکری کی بہادری ہیڈنگ یہ ہے ہیڈنگ کے حوالے سے نیچے لکھا ہے آپ قبیلہ بنو شاکر کی یادگار تھے اور یہ وہی قبیلہ ہے جس کی بابت امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ سفین میں فرمایا تھا کہ اگر بنو شاکر کے ہزار افراد موجود ہوں تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہو اور یہاں پر آگے حوالہ لکھا ہے محمد السماوی ابسار العین فی انسار الحسین صفحہ نمبر 127 پھر لکھا ہے کہ آگے ایک لائن کھینچی ہوئی ہے پھر اس کے نیچے لکھا ہے کہ آبس کی پیشانی پر جنگ سفین میں لگے ایک زخم کا ایک نشان بھی تھا یومِ آشور پر جب میدان میں آ کر یزیدوں کو للکارا تو کوئی بھی سامنے نہیں آیا بلاخر آپ پر اجتماعی پتھراؤ کیا گیا اور سب نے مل کر حملہ کیا جس پر آپ شہید ہو گئے پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ زیارتِ ناحیہ میں امامِ زمانہ علیہ السلام نے آبس ابن شبیب الشاکری پر سلام بھیجا ہے السلام آبس بن شبیب الشاکری حوالہ ہے اقبال العمال جلد نمبر تین صفحہ نمبر سیونٹی نائن آئیے آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے حضرت عم البنین سلام اللہ علیہہ کے چار بیٹے واقعہ کربلا میں شہید ہوئے ان کے نام ہیں حضرت عباس عمر چونتیس سال عبداللہ عمر پچیس سال عثمان عمر اکیس سال اور جعفر عمر انیس سال آئیے اگلے صفحے کی جانب ہم پیج نمبر 133 پہ آئے ہوئے ہیں دریائے فراد پر حضرت عباس علیہ السلام کی دعا اے میرے پالنے والے تیرے نبی کے بچوں کی خاطر تھوڑا سا تھوڑا پانی لینے آیا ہوں خدایہ تو ایسا انتظام کر دے کہ میں صرف ایک مشکیزہ خیمے میں پہنچا دوں حوالہ ہے انوارو شہادت صفحہ نمبر 54 مجالس المتقین صفحہ نمبر 47 اور پھر اب اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ آیت اللہ تقی بہجت فرماتے تھے اہل بیعت علیہ السلام خصوصاً امام حسین علیہ السلام پر گریہ بکا ایک ایسا مستحب ہے کہ شاید اس سے کوئی اور مستحب کام افضل نہ ہو آئیے آگے پڑھتے ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کربلا میں بنو حاشم کے پہلے شہید یہ ہیڈنگ ہے اس حوالے سے لکھا ہے کہ اسفحانی اور ابی مخنف نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کربلا میں بنی حاشم کا پہلا شہید لکھا ہے حوالہ ہے اسفحانی مقاتل تالبین صفحہ نمبر 86 اور ابی مخنف واقع تل لطف صفحہ نمبر 276 نیز شہدہ کے معروف زیارت نامے میں بھی یہی آیا ہے السلام علیکہ یا اول قتیل من نسل خیر السلیل حوالہ ہے شیخ عباس قمی منتحی منتحی العامال اور جل نمبر دو صفحہ نمبر 867 پھر ہیڈنگ آگئی خطابت و نوحہ خانی کی طاقت اس حوالے سے پڑھتے ہیں لکھا ہے 29 شعبان صفحہ 29 شعبان 1402 ہجری میں امام خمینی رحمت اللہ نے تہران وقم کے علماء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بڑے بڑے خطیبوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے نوحہ خانوں تک ہر ایک کا اپنا اثر اور مقام ہے ایسے افراد جو ممبر سے نیچے کھڑے ہو کر ایک یا چند اشار پڑھتے ہیں وہ ایسے افراد جو برسر ممبر خطاب کرتے ہیں ہر ایک کا اپنے مقام پر مخصوص اثر ہے اور یہ جالی اثر نہیں ہے بلکہ یہ اثر فطری اور طبعی اثر ہے ممکن ہے بعض افراد خود اپنے اس اثر سے آگے چلتے ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ شیعت پر اعتراض کا جواب یہ ایک ہیڈنگ ہے پھر اس کے نیچے لکھا ہے کہ شیعہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ ضرور کریں مگر یہ سر اور سینہ پیٹنے یعنی ماتم کی کیا ضرورت ہے یہاں پر سوال یا نشان ہے لکھا ہے نیچے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد حضرت عائشہ کا دیگر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ماتم کرنا ثابت شدہ عمر ہے اور پھر نیچے لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں نے ان کا سر تک یہ پر رکھا اور دوسری عورتوں کے ہمراہ سینے کو بھی کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا مو پیٹنے لگی تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا اب اس کے حوالہ جات کافی ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں نوٹ کیجئے جل نمبر چھے صفحہ نمبر سیونٹی فائی اور پھر اس کے بعد حصہ ٹو سکس تھری نائن ون پھر تحقیقہ ہے تج فینی تاہا عبد الرعوف سعاد ناشر دار الجبل بیرود الطبع الاولی سال جاب چودہ سو گیارہ پھر عبد الملک بن حشام بن ایوب الحمسری المعافری ابو محمد بریکٹ میں لکھا ہے متوفی دو سو تیرہ پھر ہے ابن حسل ابو عبداللہ الشبانی احمد متوفی ٹو فورٹی ون پھر لکھا ہے مسند مسند ہی لکھا ہے میرے خیال ہے کچھ چیزیں مٹی ہوئی ہیں لیکن کوشش ہے آپ تک پہنچا دی جائیں جل نمبر چھے اور صفحہ نمبر ٹو سیونٹی فور اور پھر ناشر موسس قرتبہ مصر البلادی احمد بن نحبی بن جابر المتوفی ٹو سیونٹی نائن ہجری پھر ہے انصاب الاشراف جل نمبر ایک صفحہ نمبر ٹو فورٹی تری مسند ابی یعالنی اسد ناشر دار المامون دار نامی اسد دار المامون اللل لسرات دمش التبعط الاولا چودہ سو چار نائنٹی نیٹی فور التبری ابی جعفر محمد بن جریر متوفی تین سو دس تاریخ الامم والملوک جل نمبر دو صفحہ نمبر ٹو تھرٹی ٹو ناشر دار الكتب ال علمیان بیروت یہ سارے جتنے بھی یہاں پہ لکھے ہوئے تھے حوالہ جات وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیے پڑھنے میں دلقت ہوئی کیونکہ ایک تو بہت چھوٹے لکھے ہوئے ہیں تھوڑے سے اور یعنی بہت ساری چیزیں ان کی واضح نہیں ہیں ان کے نقطے تو پھر آگے آگے چلتے ہیں لکھے حضرت آئیشہ کے بیان سے پتا چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیویوں نے بھی ماتم کیا یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی بیویاں زندہ تھی اگر نو عورتیں مل کر ماتم کریں تو یہ ماتمی حلقہ بن جاتا ہے اگر ماتم حرام ہوتا تو کیا یہ ممکن ہے کہ بانی شریعت کی یہ سب بیویاں حرمت ماتم سے نواقف ہوتی یہاں پہ سوال یہ نشان ہے اور اب آئیے آگے چلتے ہیں ایک مشتہد عالم اور مرجا کی خواہشی ہیڈنگ ہے نیچے لکھا آیت اللہ سید محمد رضا گل پائے گانی فرماتے تھے کہ میری دلی خواہش ہے کہ میرا نام سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کے ذاکرین میں شمار کیا جائے آگے چلتے ہیں اگلے صفحے پہ لکھا ہے حضرت عباس علیہ السلام کا ایک لقب حامیو زہینہ بھی ہے حیل ایک میم چھوٹی ہے الف لام زواد این یہ نون ہے حامل زہینہ بھی ہے جس کے معنی ہے پردہ نشین عورتوں کا حمایت تھی تو یہاں پر سامعین اب اس ریڈنگ کی جو نشست ہے اسے اجازت چاہتے ہیں آئیے اس کے بعد ہم صفحہ نمبر ہم صفحہ 1436 تک پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اگلے دو یا تین نشستوں میں اس پیڈیاک کو مکمل کر لیں گے اجازت دیجئے خدا حافظ